الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفعہ اما بعد سورہ یاسین شریف کی تفسیر کل مکمل ہو گئی تھی آج ہم اس کا تقرار کریں گے تاکہ ہمیں سبق اچھی طرح یاد ہو جائے سورہ یاسین کے اکیس فوائد اکیس نقاط ہیں پہلا نکتہ اس کے فضائل ہیں سورہ یاسین شریف کا نام تورات میں مئمہ تھا وہ صورت جو انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسئلوں کو حل کرنے والی حدیث پاک میں ہے جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں اس کے اٹھکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں اور جو اس کو رات کے وقت پڑھتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حقیم ترمزی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کساوت محسوس ہو سختی محسوس ہو تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برطن پر زافران سے لکھ کر اس کو پیئے اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کر دیتے ہیں اگر کسی بندہ اس سورت کو قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتا ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب معاف فرما دیتے ہیں ابو غیر اعلانوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے ایک ہزار سال پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینے جن کے سینوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن وجید نہیں پڑھ سکے گا صرف دو سورتیں ہیں سورہ توہا اور سورہ یاسین اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے اکرمان علیانو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹولیا بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے ہم تو فلان کریں گے اور نبی علیہ السلام ان سب کے قریب سے ہو کے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اللہ ان کو اندہ اور بہرہ بنا دیتے تھے نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے دس فوائد ہیں اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں اگر پیاسہ پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس اتا فرما دیتے ہیں اگر کوئی تمہارا اس سورت کو باقیدگی سے پڑھے اللہ اس کے لئے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں اگر کوئی خوف زدہ مندہ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی خوف کی حالت میں اس کو امن اتا فرما دیتے ہیں اگر کوئی قیدی سورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہائی اتا فرما دیتے ہیں اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں اگر کوئی چیز گمش ہو جائے اور اس حال میں مندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس اتا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اتا فرما دیتے ہیں اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفاعتہ فرما دیتے ہیں اور اگر قریب المرک بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالی روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں یہ دس فوائد اس سورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سورت کا کیا مرتبہ ہے اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاف والا آدمی ہے اور اللہ تعالی اس سے دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا کروائیں گے تو یہ پہلا پوائنٹ جو تھا یہ فضائل سورہ یاسین کا تھا دوسرا پوائنٹ ہے حروف مقتعات کے بارے میں کہ سورہ یاسین کی ابتدا ہے یاسین سے یہ یاسین دو حروف ہیں یا اور سین اور ان کے معنی کیا ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اطا کیا ہم عام لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں یہ حروف مقتعات مختلف صورتوں سے پہلے آئے ہیں کہیں ایک حرف کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں پانچ اور ان حروف مقتعات نے عرب کے لوگوں کو لا جواب کر دیا عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم بڑے زباندان ہیں اور باقی لوگ تو عجمی ہیں عجمی کہتے ہیں گنگے کو کہ باقی دنیا کو تو بولنے ہی آتا ان کی تو زبان ہی نہیں ہے کوئی تو جن کو اپنے زبان پہ اتنا فخر تھا اللہ نے ان کے فخر کو یوں توڑا کہ صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات بنا دیئے مقصد یہ تھا کہ اے لوگوں جن حروف سے تم کلام کرتے ہو انہیں حروف سے بنی ہوئی یہ کتاب ہے اگر اس کا بنانا آسان ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو پھر فرمایا اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے تو دس آیتیں بنا کے دکھا دو آخر پر فرمایا کہ اگر دس آیتیں نہیں بنا سکتے تو ایک ہی آیت بنا کے دکھا دو اور فرمایا کہ انسانوں صرف یہ تمہیں چیلنج نہیں جنوں کو یہ چیلنج ہے انسان اور جن مل جائیں اور قرآن مجید جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں وہ اس کی جیسی کوئی آیت بنا کے نہیں دکھا سکتے ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں تو جو لوگ اسلام کے خلاف اپنی جانیں دیتے تھے اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے اگر یہ چیلنج قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تو وہ کر لیتے وہ دس صورتیں بنا کے لے آتے پانچ صورتیں بنا کے لے آتے کہ جیسے کو ہم نے بھی صورت بنا دی ہے مگر ان زباندان لوگوں نے ایک بھی صورت بنا کے سامنے پیش نہ کی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو جانتے تھے فرمایا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے عرب میں ایک بڑا شاعر تھا اور وہ غار میں رہتا تھا تنہائی میں رہتا تھا تاکہ وہ اپنا کلام لکھ سکے یقصوی کے ساتھ جب صورت القوسر اتری تو ایک قاسر نے یہ سوچا کہ اس کی تین آیتیں ہیں اگر اس میں چوتھا فکرہ جوڑ دیا جائے تو یہ ربائی بن جائے گی تو ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں چنانچہ اس نے یہ تین آیتیں لکھیں اور اس شاعر کو جا کر دیں اور کہا کہ آپ برائے مربانی ایک فکرہ جوڑ دیں آپ کے ایک فکرہ جوڑنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس شاعر نے بڑے من غور کیا کہ اس آیت کے اس کے آگے کون سا فکرہ جوڑے بڑے دنوں کی سوچ وچار کے بعد جو فکرہ اس کو سمجھ آیا وہ یہ تھا یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے تو اللہ تعالی نے کافروں کی زبانوں کو گنگ بنا دیا کہ تم میرے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لائی نہیں سکتے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ حروف تحجی جو ہیں وہ انتیس ہیں لیکن حمزہ اور الف ایک ہی جیسے ہیں اگر ان دونوں کو ایک سمجھ لیا جائے تو اٹھائیس بنتے ہیں اب اٹھائیس حروف میں سے اللہ تعالی نے چودہ حروف کو استعمال کیا چودہ کو چھوڑ دیا حکمت کیا تھی کہ میرے بندوں آدھے حروف سے تو میں نے اپنا کلام بنا دیا قرآن مجید باقی آدھے حروف کو استعمال کر کے تم نے قرآن بنا کے ذرا دکھا دو اور یہ جو حروف ہیں ان کی سیلیکشن بھی عجیب راز ہے یہ ریندم نہیں ہے اس میں حکمت ہے کوئی علیف سے لے کے زال تک پہلا حصہ بنتے ہیں اس میں اللہ تعالی نے دو حروف کو استعمال فرمایا اور ساتھ کو چھوڑ دیا علیف اور ہا کو استعمال کیا اور ساتھ کو چھوڑ دیا اور آخری جو حصہ بنتا ہے وہ فا سے لے کے یا تک اس میں اللہ نے ساتھ حروف کو استعمال کیا دو حروف کو چھوڑ دیا فا اور واؤ کو چھوڑ دیا باقی سب حروف کو استعمال کر لیا تو ساتھ اور دو نو یہ نو حروف بن گئے پھر درمیان کا حصہ تھا وست کا را سے لے کے غین تک اللہ نے دس حروف میں سے ایک کو استعمال کیا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو استعمال کیا ایک کو چھوڑ دیا تو پانچ حروف وہاں سے مل گئے تو نو اور پانچ یہ چودہ حروف حروف مقتعات بنیں جن سے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو سجایا محسرین نے ان میں بہت حکمتیں بیان کی ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے علف لام مین علف سے مراد اللہ اور مین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبریل اسلام جو اللہ اور رسول زم کے دمیان واسطہ بنیں اللہ کے کلام کو نبی اسلام تک لے کر آئے تو علف لام مین اللہ جبریل اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشارہ کرتا ہے بعض محسرین نے لکھا کہ جن صورتوں کے شروع میں علف کا حرف آیا ہے اس میں قرآن مجید کا ضرور تذکرہ ہے علف لام مین ذالک الكتاب لا رعب فی علف لام را تلق آیات الكتاب المبین تو علف جہاں آئی ہے وہاں قرآن کا تذکرہ ضرور ہے اور جس صورت کے شروع میں طا کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا سامپ بن گیا تھا اس کا تذکرہ ہے اگر آپ غور کریں تو طا کا حرف ایسے ہی ہے جیسے کوئی ازدہ یہ سامپ بیٹھا ہوا نیچے دھیل لگا ہوتا ہے اور اس کا سر اوپر اٹھا ہوتا ہے تو طا کا حرف بن جاتا ہے اور جس صورت کے شروع میں نون کا حرف آیا ہے تو اس میں قلم کا تذکرہ آیا ہے نون والقلم وما یسترون اور اگر نون پر غور کریں تو وہ دوات کی ماند حرف بنتا ہے تو جہاں دوات کے حرف کا تذکرہ تھا وہاں اللہ نے قلم کو بھی تذکرہ ساتھ کر دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رازوں کے دریے سے اپنا میسج پہنچا دیا کہتے ہیں جن لوگوں کے دمیان محبت ہونا وہ اشاروں اشاروں میں باتیں کر جاتے ہیں اور فرشتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا میں آنے آشق و معشوق رمزیس کرامن قاتبی رحم خبرنیس آشق و معشوق کے درمیان ایسے اشارے ہوتے ہیں وہ پیغام ایک میں اسے کو پہنچا جاتے ہیں فرشتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا جیسے ایک شاعر نے شعر لکھا کہ میں نے اپنی محبوبہ کو کہا فقلت الحقفی میں نے اسے کہا کہ تم رک جاؤ اس نے کہا فقالت لکاف اس نے مجھے کہا کاف کہ تھی کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ تو پورا لفظ ہے اگر یہ بولو گے تو سب کو بتا چل جائے گا تم مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے ہو صرف آف تحرف بول دو میں سمجھ جاؤں گی تم مجھے روکنا چاہتے ہو میں رک جاؤں گی تو یہ حروف مقتعات بھی اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں جو آشق اور معشوق کے درمیان محبوب اور محبوب کے درمیان اشارات تھے تیسرا نکتہ یاسین کچھ لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں تو یاسین نام رکھنا کیسے ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ منع فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو اسماع الحسنہ میں سے کوئی اسم ہو تو بندے کو یہ نام رکھنا پھر مناسب نہیں ہاں اگر کوئی رکھنا ہی چاہتا ہے تو جس طرح یاسین قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے یا کے اوپر کھڑی علف ہے اور آگے سین ہے تو اس طرح نام نہ لکھے بلکہ یا کے آگے علف کا حرف لگائے یاسین تو ان یاسین کے وزن پر پھر یاسین کا نام رکھنا اس کے لئے جائز ہو جائے گا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو خطاب فرمایا مگر ان کے نام لے کر ان کو خطاب کیا یا آدم یا نوح یا زکریہ یا ابراہین یا موسی یا عیسی یا یحییہ نام لے کر ان کو خطاب فرمایا لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی نام لے کر یا محمد یا احمد ایسے خطاب نہیں کیا صفاتی نام سے خطاب کیا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر اے جہان کو درست کرنے والے اے کملی کے اڑنے والے اللہ نے ان کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارا اس میں نبی علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے پھر پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکل شہین قلب وقلب القرآن یاسین ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے تو سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا محسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ تین اقائد بنیادی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی توہید کا اقرار دوسرا نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار اور تیسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اقرار بے ست بادل موت تو یہ تین بنیادی نکتے تھے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پوائنٹ کو خوب کھولا ہے اپنی توہید کو بھی کھولا ہے محبوب کی رسالت کو بھی کھولا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر کھڑے ہونے کو بھی خوب کھولا ہے کیونکہ بنیادی اقائد اس میں کھولے گئے اس لیے اس صورت کو قرآن مجید کا دل کہا گیا اس آیت اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی بھی گواہی قرآن میں دی لیکن کسی نبی کی گواہی قسم اٹھا کر نہیں دی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم اٹھا کر گواہی دی ہے اس میں بڑی عزوت ہے اس میں بڑا اکرام ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ قسم اٹھا کر گواہی دیتے ہیں تو بڑا آدموں ویسے ہی بات کر دے تو وہ بات اہم ہوتی ہے اگر وہ قسم اٹھا کر کہے تو بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو سوچئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تسلی ملی ہوگی جب اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں پھر فرمایا وَعَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيم آپ سیدھے راستے پر ہیں تو سیدھے رستے کی رہنمائی کی بھی تصدیق کر دی ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں اہدِ نَسْرَاطِمْ مُسْتَقِيم اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دے اب اگر کوئی پوچھے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے بھئی سیدھا رستہ ہے انعام یافت لوگوں کی پیروی کرنے کا اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی شریعت کی پیروی کرے گا آپ کی سنت کی اقتداء کرے گا آپ سے نقش قدم کے اوپر ہوگا اللہ سواتم مستقیم وہ سیدھے رستے کے اوپر زندگی گزارنے والا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنے معبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کاثر آپ کی بات سنتے ہیں مگر اسے توجہ نہیں دیتے ہیں بات مانتے نہیں آپ اس سے غمزدہ نہ ہو آپ اپنے دل کو غمزدہ نہ ہونے دیں یہ بھی زدی لوگ ہیں اور ان کے باپ دادا جو گزرے وہ بھی زدی لوگ تھے یہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے نہیں چونکہ ان کے آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں دلوں کے اوپر تالے ہیں تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواہن علیہم برابر ہے یہاں پہ ایک نکتہ نکلتا ہے کہ اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ڈرانے کا کیا فائدہ مفضدین نے لکھا ان لوگوں کے حق میں برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن جو ڈرانے والا ہوگا اس کو تو سواہ ملے گا نہ ڈرانے کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی تولیق کا عجر ملے گا اللہ کا قرم نصیب ہوگا ان لوگوں کے لئے برابر ہے تو اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو اس بات پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے ان کا معاملہ ایسے کر دیا اللہ نے ان کے گلوں کے اندر رسم و رواز کے ٹاک ڈال دی ہیں اور اس ٹاک کیوں جیسے ان کے سر اوپر ہوگئے ہیں یہ نیچے راستہ دیکھ نہیں سکتے ایسے ہیں جیسے ان کے دائیں بائیں اللہ نے دیواریں کر دی ہیں اور اوپر ان کے اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کو کچھ نظر نہیں آتا چنانچہ ساتھوں پوائنٹ وَجَعَلُنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ یہ آیت مبارکہ انسان کے لیے آخرت کا فائدہ تو رکھتی ہے دنیاں کے بھی فائد رکھتی ہے چنانچہ اگر کوئی آدمی کسی سے خوف محسوس کرے کوئی دشمن ہے اس سے ڈر ہے کوئی موضی ہے ایزا پہنچنے کی توقع ہے تو وہ اگر اس آیت کو پڑھ کر اس پر ٹھونک دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں نبی علیہ السلام بھی اسی آیت کو پڑھ کے حرم آتے تھے اور کافر ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے اگر آج کا کوئی بندہ اس کو دشمن کا ڈر ہے کلیس کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے اس آیت کو وہ آدمی بھی پڑھ سکتا ہے کہ جو دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کا افسر ظالم ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے اس کا جینہ حرام کر دیا ہے اگر وہ دفتر جا کے اس آیت کو پڑھ کر افسر کے اوپر پھونک دے تو اس کی غلطیاں کمزوریاں اللہ اوجل کر دیں گے اس افسر کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا دیرون ملک جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ایسے محول میں رہتے ہیں کہ جہاں دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں وہاں پر اگر کوئی پولیس کی حت سے چڑھ جائے تو پولیس پھر اس کا تکاہ کے جو ہے وہ احتساب کرتی ہے تو اگر ایسا ڈر ہو تو اس آیت کو پڑھ کے اگر پھونک دیا جائے تو اللہ اس بندے کے حفاظت فرما لیتے ہیں ہم نے اپنے زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس کا تجربہ کیا اور ہزاروں مرتبہ اس کا ایفیک ٹانکوں سے دیکھا ہے اب اگر فوج کے لوگ اس پر عمل کریں اور فوجی اگر لڑنا ہو دشمن کے سامنے جا کر اس آیت کو پڑھ کے پھونک لیا کریں اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے مثال کے طور پر پائلٹ نے حملے کے لیے جانے تو اس کا تو جہاز ریڈار کے اوپر ہوتا ہے اگر اس آیت تو پڑھ کے پھونک لے اور پھر فلائٹ کریں ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کی دشمن سے حفاظت فرمائیں گے پھر اگلا پھر اگلا ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر والوں کا تذکرہ کیا بستی والوں کا تذکرہ کیا مفسرین نے لکھا کہ وہ شہر انتاقیہ تھا اس میں اللہ نے اتنے دو انبیاء کو بھیجا انہوں نے آکے بستی والوں کو ڈرائیا مگر انہوں نے بات نہیں مانی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے پیغمبر اسلام کو بھیجا انہوں نے بھی آکے ڈرائیا لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے وہ نہیں مانے جب وہ نہیں مانے تو ایک آدمی تھا حبیب نجار اس کا نام تھا کارپینٹر تھا وہ شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑا ہوا آیا اور اس نے آکے اپنے قوم کو کہا کہ اے قوم تم ان کی بات کیوں نہیں مانتی یہ تم سے کوئی عجر بدلہ نہیں مانتے یہ تو اللہ کے بھیجے وے رسول ہیں یہ تو ہدایت کے راستے پر ہیں تم ان کی بات کو مانو قوم کو غصہ آیا انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا حبیب نجار نے جو ان کو دعوت دی تھی وہ ان الفاظ سے دی تھی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی پوجہ نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یعنی عبادت اس کا حق ہے جو پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بھٹ نہیں ہے اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دین کی دعوت دی پھر جب قوم نے ان کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا کاش میری قوم دیکھتی کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی تو حدیث پاتھ سے ثابت ہے ہر مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کے دل کی یہ تمنہ ہوتی ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی جب کوئی انعام لیتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے تو اس کا دل چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے کے میں پاس ہو گیا ہوں یہی حالت مومن کی قبر میں ہوتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ ستر حفاظ شہید ہوئے تھے ایک غضوہ میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلگو انہ قومنا ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دی جائے اَن قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا کہ ہماری ملقات ہمارے رب سے ہو گئی فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہم اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ جب شہید ہوئے تو وہ یہ بات کر رہے تھے اللہ نے وہ تیغام مجھے پہنچا دیا ایک ثابت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور وہ فانسی دینا چاہتے تھے حدیث پاتھی ہیں کہ جب فانسی دینے لگے تو انہوں نے دعا مانگی تھی اے اللہ میں آپ کے محبوب کے سامنے اس وقت خود حاضر تو نہیں ہوں اور کوئی بندہ بھی نہیں کہ میں سلام پھیجوں اے اللہ اگر میرے محبوب کو یہ منظر دکھا دے تو یہ دکھا دے کہ میں دین کی خاطر اپنی جان اللہ کے رام پہ قربان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ میں نبی رسول مسجد نے تشریف فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اور خباب کے درمیان کے سب پردوں کو ہٹا دیا اور میں نے آج مکہ میں اس کو فانسی فجر پہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جب تو مردہ قبر میں جاتا ہے اور اسے منکر نقیر سوال پوچھتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں دعونی اردیا الہ اہلی مجھے اجازت دو میں اپنے اہل خانہ کے پاس واپل جاؤں فا اخبرہم اور ان کو جا کے میں اس بات کی اطلاع دوں کہ میں قبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو واپس نہیں جا سکتا دلہن کی نیند سو جا آرام کر اب یہاں بھی نکتہ ہے کہ اس کو دلہن کی نیند کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا آرام کی نیند سو جا گہری نیند سو جا سکون کی نیند سو جا دلہن کی نیند سو جا محدثین نے لکھا کہ دلہن جب پہلی جات سوتی ہے تو اس کو وہی جگاتے ہیں جو اس کا خاند اس کا محبوب ہوتا ہے یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے قیامت کے دنے اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب ہوگا چنانچہ مومن کی آنکھ کھلے گی اس کو اپنے رب کا نزار نصیب ہوگا پھر اس میں ہم سرین نے بہت سارے نقاط نکالے ہیں کہ دائی میں کیا صفات ہونی چاہیے جو حبیب نجار کے اندر تھیں اس کو اپنی خاطر کیسے انتقام نہیں لینا چاہیے اس کی چاہت جوڑ کی ہونی چاہیے اس کے اندر معاف کرنے کے صلاحیت ہونی چاہیے اور عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں اس کے دلتنگ نہیں کرنا چاہیے لوگ کسی کی کیا قدر کریں گے انہوں نے تو اپنی رب کی بھی قدر نہ کی اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی جب اللہ کی قدر نہیں کی تو مخلوق کی کیا قدر کرے گی تو لوگوں سے قدر کی توقع نہ رکھیں بس ان کے ساتھ گزارہ کریں اور دین کا کام کرتے رہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانیوں کو پیش کیا ہے وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ کہ دیکھو لوگوں زمین خوشک ہوتی ہے بلکل بنجر ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں اور اسی مردہ زمین کے اندر سے کھیتی پودے نکل آتے ہیں اور وہ لہلہانہ شروع کر دیتے ہیں تو جو پردگار مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائیں گے کہ جو لوگ قبروں کے اندر لیتے ہوئے ہوں گے وہ بھی تو بیج کی مانے لینا ایسی رحمت کی بارش ہوگی کہ یہ بیج اگنا شروع ہوگا اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس میں اللہ کی نشانی ہیں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نمکیات کو کیسا عجیب بیلنس کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گدر گئے پودے ان نمکیات کو استعمال کرتے ہیں نمکیات میں زکیسی جیز کی شارٹے جبی تک نہیں ہوئیں ایک فصل کٹتی ہے پھر دوسری لگتی ہے پھر تیسری لگتی ہے ساری فصلے زمین سے اپنی خورات لے رہی ہیں اور زمین کے اندر خورات ابھی بھی موجود ہے ہزاروں سال کے بعد بھی اگر کوئی کہہ جی کہ اللہ نے شروع میں زیادہ کنسنٹریشن رکھنی تھی تو بھئی پودوں کو مر جانا جائی ہوتا لیکن پودے شروع سے ہوگ رہے ہیں اور ہزاروں سال کے بعد آج بھی ہوگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر N.P.K کا بیلنس ایسے کر دیا کہ آج بھی ان کو فیٹلائزر ملتا ہے ان کو ان کے کیمیکل ملتے ہیں اور یہ فصلیں لہلہ ہا رہی ہیں پھر زمین کے اندر غور پر وہ تو کتنی مشانی ہے آپ دیکھیں آپ کسی تختے کے اوپر کھڑے ہوں وہ تختہ تھوڑا سا ہلے تو آپ فوراں ہل جاتے ہیں ہم زمین کے اوپر ہیں اور زمین ہل رہی ہے گھوم رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سائنس کہتی ہے اگر کوئی ویل چل رہا ہو اور اس کے سینٹر سے ایک میٹر کے فاصلے پر ایک گرام وزن کا فرق ہو اور وہ ایک سو کلومیٹر کی رفتار سے پر آور چل رہا ہو تو ایک ٹن کا تھرسٹ پڑتا ہے یعنی دھکا جو لگتا ہے وہ ایک ٹن کے وزن کا ہوتا ہے کسی لیے آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں ویل ان بیلنس ہوتا ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے دھکے لگے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ویل بیلنس پر ہو جا کے جب جاتے ہیں تو چند گرام کو فرق ہوتا ہے چند گرام کا فرق تھا اور انسان کو اتنے دھکے لگے تھے اللہ آپ نے اس اتنی بڑی زمین کو کتنا بیلنس کیا ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ زمین ہلکت بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں ہر روز ہزاروں ٹن کے اعتبار سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں چیزیں اٹھا کے مٹی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے اس بیلنسنگ کے اندر پر فرق نہیں پڑتا زمین اسی طرح سموک چل رہی ہے اور ہم اس کے اوپر موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تو یہ زمین قدرت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی ہے زمین کا کتر چوبیس ہزار میل ہے اور زمین ایک ہزار میل کی رفتار سے چل رہی ہے اس لیے چوبیس گھنٹے میں دن رات کا سائیکل ختم ہو جاتا ہے تو جتنا ہم زمین کے اندر غور کریں گے ہمیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی پھر اللہ تعالی نے زمین کی مثال دینے کے بعد آسمان میں سورج اور چاند کی مثال بھی دی فرمایا کہ دیکھو ہم نے چاند کی منزلیں متعین کر دی ہیں اٹھائیس منزلیں اور مہینہ جو ہوتا ہے وہ انتیس دن کا ہوتا ہے یا تیس دن کا ہوتا ہے شریعت کی ایک خفورتی ہے کہ شریعت نے دن کی عبادت کو سورج کے ساتھ متعین کیا سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لو زوال کے بعد زہر پڑھ لو جب سایہ دو مثل ہو جائے تو اس وقت اثر پڑھ لو جب سورج غروب ہو جائے تو مغیر پڑھ لو اور جب سورج غروب ہو جائے اتنا وقت ہو جائے کہ سورج کے ستائے آسمان پر چھٹکنے لگے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھ لو سورج کو کیوں متعین کیا کہ انسان گھر میں ہے تو بھی سورج کو دیکھ سکتا ہے جنگل میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے سمندر میں ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو بھی دیکھ سکتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دھمین کے اوپر ہر بندہ دیکھ لیتا ہے اس کو دیکھ کے وقت کا تحیم کرنا آسان ہے تو نمازوں کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا لیکن جو سال کی تقریبات تھی اللہ نے ان کو کمری مہینے کے ساتھ جڑے چاند کے ساتھ جڑے چاند دیکھو تو یہ پہلی محرم ہے چاند دیکھو یہ پہلی ربیل اول ہے چاند دیکھو یہ پہلی رمضان ہے چاند دیکھو یہ پہلی شوال عید کا دن ہے نمیر ایسام نے فرمایا سنو لے رویت ای وافتنو لے رویت ای جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو اور جب چاند کو دیکھو تو عید منا لو آج کے زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو زیادہ ہی سائنس لکھے پڑے بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کلکلیشنوں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کب چاند نظر آئے گا لہٰذا کلکلیشنوں سے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے چنانچہ یہ لوگ شعبان کے آخری دنوں میں اعلان کر دیتے ہیں فلان دن رمضان کا پہلا روزہ ہوگا اور فلان دن عید منائی جائے گی یعنی رمضان کی ابتدا کا بھی اعلان رمضان کی انتہا کا بھی اعلان اور یہ لوگ سائنسی کلکلیشنوں کے اوپر دنیات بانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چاند کو دیکھ کے وزہ رکھنا چاہیے اور چاند کو دیکھ کے عید منانی چاہیے اس کے جواب میں وہ میں کہتے ہیں یہ جاہل ہیں ان مولیوں کو کیا پتا یہ دکیانوس ہے اور ان کو تو زمانے پا پتا ہی نہیں یہ تو سائنس کو کچھ جانتے ہی نہیں مگر ہم اپنی بات پہ پھر بھی قائم ہیں ہم چاند کو دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اور چاند کو دیکھیں گے تو عید کریں گے ایک دفعہ تجربہ بھی سائج نے بتایا کہ امریکہ نے عید کے چاند کا اعلان کرنا تھا اور یہ میرے ذمہ داری تھی تو میں نے چاند کے ڈپارٹمنٹ جو تھا جو مون کے لیے سپیس موزیم بنا ہوا ہے ان میں ایک سیکشن ہے جو چاند کو ہر وقت مانیٹر کرتا رہتا ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند کا جو دائرہ ہے ہم اس کے ایک ایک انچ کو میر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے چاند اس وقت کہاں ہے تو میں وہاں فرم کر کے پوچھا کہ جی بتائیں میں اس جگہ پر ہوں امریکہ میں بتائیں آج یہاں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ کہنے لگے جی ہم امکان بتا دیتے ہیں کہ امکان ہے یا نہیں ہم گرنٹی نہیں کر سکتے میں نے کہا نہیں مجھے گرنٹی چاہیے ان کا جی کہ ہمارے نیوی کے سیکشن میں اس سے بھی زیادہ ریسرٹ ہوتی ہے آپ ان سے رجوع کریں وہ جواب دیں گے چنانچہ میں نے ان سے نمبر لیا اور میں نے ان کے نیوی کے سیکشن میں فون کیا فون جس نے رسیم کیا اس نے کہا کہ جی ہم امکان بتا سکتے ہیں گرنٹی نہیں کر سکتے میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ ہم چاند پر پہنچ چکے چاند پر پہنچ چکے اور میں کہتا ہوں کہ بتاؤ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں گرنٹی نہیں کرتے تو یہ کیا بات ہوئی اس نے کہا جی کہ آپ ایسا ہے کہ میں آپ کو اس سائنس دان سے ملاتا ہوں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنس چاند کو سمجھنے والا بند ہے اس سے زیادہ سمجھنے والا بندہ کوئی نہیں وہ دریکٹر ہے ہمارا اس سے میں ملاتا ہوں تو آپ اس سے بات کر لیجئے چنانچہ اس نے ملا دیا میں نے اس سے یہی سوال پوچھا اس نے کہا جی ہم آپ کو امکان بتا سکتے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا ہم گرنٹی نہیں کر سکتے میں نے اس سے بھی یہی question کیا کہ ایک طرف تو چاند پہ پہنچنے کے دعوے ہیں اور ایک طرف نظر آنے کی بھی گرنٹی نہیں کرتے آپ لوگ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ انجینئر ہیں بات کو سمجھیں گے میں نے کہا ہاں میں بات کو سمجھوں گا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم جو چاند کو میر کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں پہ ہے یہ دربین سے دیکھتے میر نہیں کرتے آنکھ سے دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتے اس کے لئے ہم نے ایک mathematical model بنایا ہوا ہے وہ model جو ہے اس سے calculation کا ذریعہ میں پتہ چلتا ہے اور ان model کے اندر چھ ہزار variable ہیں سکس تھاؤزنڈ variable ہیں جیسے ہوا کی سویر ابھی کچھ ہے چھوڑ دیر کے بعد آن بھی آ جائے گی تو کچھ ہو جائے گی اب یہ چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے اس نے کہا کہ ہمارے اس mathematical model میں mathematical model میں چھ ہزار variable ہے اب ہم guarantee نہیں کر سکتے کہ چھ ہزار variable میں کوئی قبلی نہیں آئے گی اور result یہ آئے گا یہ ایند موقع پہ کیا ہوتا ہے یہ تو کائنات کا بنانے والا جانتے ہیں ہم نہیں جانتے تو میں نے الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ اتنی سائنسی research کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج بھی سکتی ہے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھو تو تم عید منا لو تم calculationوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے پھر آگے تیروہ نکتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَشْمْسِ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْتُدْوِكَ الْقَمَرْ چاند کو دیو نہیں دیتا کہ وہ سورج کو دیو نہیں دیتا کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات تم سے پہلے آ سکتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی تصویر میان کر رہا ہے چودہ سو سال پہلے جب سائنس کی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت شریعت نے بتا دیا کہ آسمان پر چاند کا دائرہ الگ ہے اور سورج کا دائرہ الگ ہے یعنی آربیٹ کا تصور یہ سب سے پہلے قرآن مجید میں پیش کیا کہ چاند کا آربیٹ الگ ہے اور سورج کا آربیٹ الگ ہے اور آج بھی سائنس اسی بات کو تسلیم کرتی ہے پھر چودہ نکتہ اللہ تعالیٰ نے جانوں کے مثال دی وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمِلْنَا ذُرِيَّةُمْ فِلْفِلْكَ الْمِشْعُونَ اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی یعنی آسمان کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی دیکھو سمندر کے اندر کتنی لہریں آتی ہیں ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے لو ٹائیڈ ہوتی ہے اگر ہم چاہیں تو تمہارے جہازوں اور کشتیوں کو توڑ کے رکھ دیں لیکن ہم نے تمہیں محلت دی ہوئی ہے تم سمندر میں سیر کرنے کی قابل ہو آج بڑے بڑے دہری بیرے بیرے چکے مگر وہ بھی سفر کرتے ہیں تو چاند کا خیال رکھتے ہیں جب چودنی کا چاند ہوتا ہے تو سولہ فٹ سے بیس فٹ تک لہریں اچھلتی ہیں اور بڑے بڑے جہاز دوب جاتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم غور کرو ہم کیسی قدرت کے بنانے والے ہیں ہم نے سوندروں کو بنایا اور اس میں بھی تمہارے لئے نشانیاں رکھ دی تو پہلے آسمان کی نشانیوں کو پیش کیا پھر سمندر کی نشانیوں کو پیش کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس دن ہم نیکوں کو برو سے الگ کر دیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے سلام قولن رب الرحیم ان کو کہا جائے گا سلام تھی ہو تمہارے اوپر رب رحیم کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے جیسے مہمان آتا ہے تو میز گلن اس کو سلام کرتا ہے مومن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے اپنے بندوں کا اکرام فرمائیں گے پھر کہا جائے گا وَمْتَعْدُ الْيَوْمُ عَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائیں اور ہمیں نیک بندوں کے گمرے میں شمار فرمائیں حدیث پاک میں ہے اگر تر بندہ کسی قوم سے ان کے عملوں کے وجہ سے محبت کرتا ہے یہ لوگ ذکر کرنے والے ہیں یہ علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ دعوت تبلیغ والے ہیں یہ نیک لوگ ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں ان سے محبت کریں ان کے عمال کی وجہ سے تو نبی نیسان فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے آج ہم اگر نیکوں سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں نیکوں کے زمرے میں کھڑا فرمائیں گے ورنہ قیامت کے دن ہمیں مجرموں کے زمرے میں جانا پڑے گا پھر سولوہ نقطہ ہے اللہ تعالیٰ شیطان کا تذکرہ کرتے ہیں بدبخت کا اور انسان کو اچھی طرح تنبی کرتے ہیں کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی وہ دشمن ہے تمہارا فرماتے ہیں اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ شَيْطَانُ اے اولادِ آدم کیا ہم نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پھوجہ نہیں کروگے وَعْنِ بُدُونِ اور تم نے ایک میری عبادت کروگے حاضر صراطم مستقیم یہ ہی سی طرح تھا تو تم میں سے ایک کثیر تعداد لوگوں کی بہکا کر لے گیا اَفْلَمْ تَقُونُ تَعْخِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں آئی کیا تمہیں عقل کی رکھتی نہیں ہے کہ تم شیطان سے اپنے آس کو بچاؤ اور اس دشمن کا وار نہ چلنے دو پھر سترہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے بدعامالیوں کے اوپر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے تمہاری زبانوں پہ ہم مہر لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيَن وَتَشْحَدُ عَرْجُلُمْ تمہارے ہاتھ گفتگو کریں گے تمہارے پونگ گوائی دیں گے تمہاری جلد گوائی دیں گے تم دنیا میں جو کرتوٹ کرتے پھرتے تھے تو آزاؤکم آداؤکم جو تمہارے آزاؤ ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے آداؤ بن جائیں گے تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تم پریشان ہوگے کہ انہی کی لذب کی خاطر میں گناہ کرتا تھا اور آج یہی سلطانی گواہ بن کے میرے خلاف دعا ہی دے رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کوئی شیر نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاعر ہیں یا ساہر ہیں یہ لوگ غلط کہتے ہیں شیر جو ہے شاعر لوگ اکثر افرات و تفریق کا معاملہ کرتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں جب کسی سے نراض ہوتے ہیں تو دنیم سے بھی نیچے لے جاتے ہیں جیسے ایک شاعر نے شیر لکھا تھا کہ اے میرے معبوم تیرے رکسار کے اوپر جو تل ہے نا میں اس تل کے بدلے تمہیں سمرکند اور بخارہ کا شہر دینے کے لئے تیار ہوں تو غق کے بادشاہ نے اس کو بلایا کہ یہ کون شاعر ہے جو اتنے بڑے بڑے شہر اپنے معبوم کو دینے کے لئے تیار ہے اس نے بلایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنی بری بات کی ہے کہ میں سمرکند اور بخارہ دینے کے لئے تیار ہوں اتنے کہا بادشاہ سلامت مجھے زیادہ خبز کرنے کی عادت ہے اس لئے میں نے سمرکند اور بخارہ معبوم کو پیش کر دیا یہی تو ہو جائے کہ گھر مجھے کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے اسے سزا نہیں دی تو شاعر کیونکہ افراد و تفرید کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے معبوم کو شاعر نہیں بنایا اور شعر ان کو زید بھی نہیں دیتا کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نصر ہے مگر اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ شعر سے بھی بڑھ کر ہے شعر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نصر کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے جو پڑھتے ہیں اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے پھر انیس پہ رکھتا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے مثال دی اولم یرو انہا خلقنا لہم ممع عملت ایدینا انعاما فهم لہا مالکون اللہ تعالیٰ انعام جانوروں کے مثال دیتے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے دیکھو جانور بنائے یہ جانور تمہاری کیسی اطاعت کرتے ہیں آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے قد و قومت میں ایک لات مارے تو جس مندے کے لات لگے وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا مری جائے گا اتنی طاقت ہوتی ہے مدر اس کے اوپر بہت زلاد کر ایک تین سال کے بچے کو اس کی مقیل پکڑا دیں اونٹ اس کے پیچے چلنا شروع کر دیتا ہے اتنا فرمبردار اور تابدار ہے پانچ سو اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ نفیوں اور ان کی مقیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہو تو پانچ سو اونٹ اس بچے کے پیچے پیچے چلتے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کو تمہارا فرمبردار بنایا وہ تمہاری کیسی فرمبرداری کرتے ہیں تم گھوڑے کو دیکھ لو گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے تم اس کو پکڑ نہ چاہو پکڑ نہیں سکتے لیکن ہم نے اسے تمہارا تابدار بنا دیا وہ تمہاری فرمبرداری کرتے ہیں انسان گھوڑے کو تانگے کے اندر لگا لیتے ہیں اور پھر گھوڑے کو مارتے ہیں بھگاتے ہیں اور گھوڑا بھاگتے ہیں سارا دن بھاگتے ہیں انکار نہیں کرتا جی اب تو میں تھک گئے ہو اب میں کچھ نہیں کر سکتا جی آپ نے میرے پاؤں کے نیچے جو لوحہ لگوایا تھا نا اس کا جو کیل تھا وہ مجھے ہٹ کر رہا ہے مجھے درد ہو رہی ہے اور مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا میں نہیں بھاگ سکتا اس کی زبان اللہ نے بند کر دی وہ اپنے مالک کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تکلیف ہے تو بھی بھاگ رہا ہے نہیں تکلیف تو بھی بھاگ رہا ہے سارا دن گرمی کا موسم بھاگتا رہا بھاگتا رہا تھک گیا اب مالک کے چھٹی کرنے کا وقت ہے جب اس نے چھٹی کرنے کے لیے گھر جانے کا ارادہ کیا اس کو دو سواریاں مل گئیں بھئی ہم نے ریلویل سٹیشن جانے ہیں اور دیر ہو گئی ٹائم کم ہے ہمیں ذرا جنبی پہنچا دو تو مالک اس کو پھر جو اینا ریلویل سٹیشن کی طرف لے کے چالتا ہے کہ احتجاج نہیں کر سکتا وہ گھوڑا جناب میری جیوٹی ختم ہو گئی آپ تو بھر کی طرف کلنے لگ گئے تھے اب آپ کو دو تک ایک امید لگ گئی پھر آپ نے مجھے بھگانا شروع کر دیا وہ پھر جانا پھر بھاگنے لگ جاتا ہے اب بھاگ رہے تو اس کو مالک پھر اس کو چھانٹے مار رہے گھوڑا پوچھ نہیں سکتا جناب سارا ننبی میں بھاگتا رہا اور اب اس اوور ٹائم ننبی میں بھاگ رہا ہوں آپ مجھے کیوں چھانٹے مار رہے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو مالک چھانٹے مارتا ہے اور تیز بھاگو جناب اگر یہ سواریاں لیٹ ہو گئی ہیں میرا تو قصور نہیں نا یہ تو سواریاں کا قصور ہے کیوں لیٹ آئی ہیں اور مجھے بھاگنے کے وجود آپ مار رہے ہیں گھوڑا مار کھتا ہے اور بھاگتا ہے اور بھاگتا ہے اور اگر اس بھاگنے کے دوران اسے لیڈ کرنے کا وقت پیش آ جائے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بھاگ بھی رہا ہوتا ہے لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اسے انسان کا متحد بنا دیا اس نے متحدی کا حق عطا کر دیا اپنی ضرورت کے لیے بھی نہیں نکتا بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے چھانٹے کھا رہا ہے اور ان سواریوں کو بھک پہ اپنے اسٹیشن پہ پہنچا دیتا ہے جب اسٹیشن پہ پہنچا دیتا ہے اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور گھوڑے کو مالک میں پانی نہیں پھلایا ہوتا تو گھوڑا کیا کرتا ہے قریب میں جو گندی نالی کا گندہ پانی ہوتا ہے وہ ہی پینا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن بھگایا میرا اتنا پسینہ بہا اتنی دی ہائیڈریشن ہوئی کہ اندرے اندر جو ہے پانی کی ضرورت تھی اور آپ نے مجھے پانی بھی نہ پھلایا میں گندی نالی کا پانی پیتا ہوں آپ کے اوپر اطراز نہیں کرتا پھر اس گھوڑے کو لے کے مالک گھر آتا ہے اور گھر آ کے بانتا ہے سردیوں کا موسم ہے اچھا میں تھوڑی دیر بعد اس کو کمرے میں باندوں گا ابھی میں گھر میں ہو کے آتا ہوں سلام کرتا ہوں وہ گھر میں بیو بچوں کو سلام کرنے آتا ہے وہیں باتوں میں بیٹھ جاتا ہے پھر کھانا کھاتا ہے پھر اس کو میر آتی ہے تو وہ اپنے بستر میں سو جاتا ہے اور بھولی جاتا ہے کہ میں نے گھوڑے کو چارہ بھی لینا تھا اور کمرے میں بھی باننا تھا پوری رات وہ گھوڑا سردی میں کھڑا رہتے ہیں کھڑتا رہتا ہے سو نہیں سکتا لیکن اپنے مالک کو بیل دے کے بھولا نہیں سکتا کہ جناب دربائے تو تشریف لائیں مالک صاحب آپ نے نہ مجھے کھانا دیا نہ مجھے میری جگہ پر باندھا میں سردی میں کھڑا رہا ہوں ساری رات تو اس کے نیند پوری نہیں ہوتی اس کا آران پورا ہی ہوتا اور اگلے جن اس کو میڈیکل لینے کا حق نہیں ہے کہ مالک کو کہ جناب آج میری طبیعت ناساز ہے میں نیوٹی پر نہیں جا سکتا اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اس کا حق لے لیا وہ مالک کے فرما بردار ہے اگلے دن پھر مالک اس کو گھوڑے میں بانتے ہیں تانگے میں تو گھوڑا پھر اس کے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان جانوروں کو تمہارا متحد بنایا یہ جانور کس طرح تمہاری بات مانتے ہیں اگر یہ جانور تمہارے ماتحد بن کے زندگی گزار سکتے ہیں انسانوں تم بھی اپنے رب کے ماتحد ہو کیا اپنے رب کی بات مان کے تم زندگی نہیں گزار سکتے ہم نے قربانی کے موقع پر دیکھا ہے لوگ اپنے گھروں میں بکرے دنبے پالتے ہیں تو جو پالتو دنبے ہوتے ہیں نا پھر ان کو شام کو نہلا کے ذرا باہر نکلتے ہیں کہ جانور بھی چلے گا اور ہم بھی ذرا باہر کی ہوا کھا کے ہیں تو وہ اس دنبے کو کوئی رسی نہیں بانتے کہ رسی بانت کے پکڑ کے جلے نہیں وہ راکھنہ لیلہ ہوتا ہے وہ گھر میں پالا ہوتا ہے وہ مالک کو پہچانتا ہے مالک آگیا کہ چل رہا ہے پیچھے پیچھے اس کا دنبہ چل رہا ہے جہاں مالک کھڑا ہو گیا دنبہ بھی کھڑا ہو گیا جہاں مالک نے گلی کا کھن لیا دنبے نے بھی لے لیا اس کو پتا ہوتا ہے یہ راکھنہ لیلہ یہ میرے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکے گا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راکھنے لیلے کی مانند ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت جہاں چاہتی ہے ہم وہاں چلیں اور جہاں شریعت رکھتی ہے رکھ جائیں اور جہاں شریعت موڑ لیتی ہے ہم بھی ادھر کو راستہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جانوں کی مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ بکری کو اشارہ کرو وہ گاہت کھانا چھوڑ دیتی ہے تمہیں اہم شریعت اشارہ کرتی ہے تم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے تم جانوروں سے بھی تک گئے گزرینہ بنو جانوروں کی طرح تم اپنے مالک کا احترام کرو اور اس کی فرمبرداری کرو پھر بیتویں مقتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ لُطْفَةٍ اے انسان دیکھ تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا انسان کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں انسان کے اندر سے تکبر کو نکال رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ آج ہی پیدا کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تُو اپنی بنیاد کو دیکھتے تجھے کس سے پیدا کیا آپ دیکھیں کہ یہ پانی سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا وہ چھٹے چھٹے کیے ہوتے ہیں ان کو سپرم کہتے ہیں ان میں سے ایک سپرم بچے کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک سپرم اور پتہ ہے کہ کتنے سپرم ہوتے ہیں 30 سے 40 ملین سپرم ہوتے ہیں 50 ملین تک جاتے ہیں 50 ملین کا مطلب پانچ کروڑ کیے اب پانچ کروڑ کیے تھے اور اس میں سے ایک کیے سے بچے نے بننا تھا انسان اپنی اوقات کو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کی کنسٹیشن اتنی زیادہ چون رکھ دی تم نے تمہاری اوقات کا پتہ چلے دیکھو ایک سپرم اگر بانڈ بنا لیتا ہے تو ایک بچہ اور اللہ کی شام دیکھیں کہ بانڈ بننے سے پہلے سپرم بھاگ رہا ہوتا ہے اندے کی طرف جیسے ہی ایک بانڈ بنتا ہے جسم میں ایسی طبیلی آتی ہے کہ پھر سپرم اندے کی طرف بھاگ رہی کی وجہ واپس آ جاتے ہیں اگر دوسرا سپرم بھی جوڑ جاتا تو دو بچے ہوتے اگر ایک وقت میں پانچ دس جوڑ جاتے تو پانچ دس بچے ہوتے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی جانور ہیں جن کے آٹھ دس بچے ایک وقت میں ہوتے ہیں جیسے سرگوش ہے دس بارہ بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں اگر انسان کے اندر بھی دس بارہ سپرم جوڑ بنا لیتے تو دس بارہ بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے سوچیں پھر ماں کا کیا حال ہوتا جس ماں کو دس بچے ایک وقت میں پالنے پڑ جاتے آج دو بچے ہوتے تو مت ماری جاتی ہے دس بچے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور پھر اللہ کی شام دیکھیں کہ سرگوش جو ہے اس کا پریگنسی کا قائم شرف بتیش جن ہے پریگنسی کے بتیش جن کے بعد آٹھ دس بچے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے انسان کا وقت نو مہینے بنا دیا اگر اس کا بھی بتیش جن ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہر بتیش جن کے بعد ما شاء اللہ دس بچوں کے ایک کھیپ آ جاتی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اور آیات میں بھی انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے جو دوکتر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان آیات پر ذرا غور کریں اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک مضمون ہے ایک کینیڈا کی ڈاکٹر نے لکھا انیلیسز آف دی ہولی ورسز ان دی لائٹ آف مارڈرن سائنسز اس نے قرآن مجید کی آیات کا مارڈرن سائنسز کی ریسرچ کے مطابق انیلیسز کیا اس میں پندرہ دسانہ آیات اس نے بتائیں کہ دیکھو چونہ سو سال پہلے قرآن مجید میں یہ حکم آیا اور آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے وہ مستقل ایک الگ مضمون ہے میں نے دو تین مطبع ڈاکٹروں کی مجلس میں تو اس کا بیان کیا ہے عموم مجلس میں بیان نہیں کیا اس کا بیان بڑا عجیب ہے انسان حیران ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں چودہ سو سال پہلے اے انسان ہم نے تو یہ تین انہیروں میں پیدا کیا تین ظلمات ان سلاس تین انہیرے کیسے ایک ماں کے پیٹ کا انہیرہ دوسرا اس کے رحم کا انہیرہ اور تیسرا رحم کے اندر ایک اور جھیلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو تین انہیروں کے اندر اللہ نے بچے کو پیدا کر دیا پھر بچے میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے خون ہوتا ہے پھر گروش کا لوطہ بنتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہڈیاں دیتے ہیں پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں ہڈیاں پہلے منتی ہیں اور گوشت اس کے اوپر بام میں چڑھایا جاتا ہے اور آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ بالکل بچے کی پیدائش کا یہی سیسلہ ہے جو چودہ سو سال پہلے قرآن و جید نے بتا دیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گوشت کو ہڈیوں کے پر چڑھا دیا ہم نے بچے کے ساڑے آزا کو بنایا اور پھر ہم نے اس کے تناسب کو ٹھیک کیا چنانچہ بچے کا الٹرس ہوں دیکھیں تو بچے کا سر شروع میں بہت بڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اور کون چھٹ چھٹے ہوتے ہیں لیکن جب بچے بن جاتا ہے تو اللہ تعالی ہاتھ اور کون کیوں لمبائی کو بھی بڑا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی ویتر درست کر دیتے ہیں جب بچے پیدا ہوتا ہے تو بہترین خوبصورت شکل میں پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بچے کو خجالنا اور سمیم بصیرہ ہم نے اس کو سمی بھی بنایا بصیر بھی بنایا سمی کہتے ہیں سننے والا بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا تو بصارت کا تذکرہ بعد میں کیا سماعت کا تذکرہ پہلے کیا چونوں سو سال پہلے کی بات ہے اکل کہتی ہے کہ بچے پیدا ہو تو آنکھیں پہلے بننی چاہیے کان بعد میں بننے چاہیے اللہ فرماتے ہیں نہیں ہم نے کان پہلے بنائے آنکھیں بعد میں بنائیں اور آج الٹرسون والے کہتے ہیں کہ واقعی ماں کے پیٹ میں بچے کے کان کا سسٹم پہلے بنتا ہے آنکھیں بعد میں بنتی ہیں کان کو پہلے کیوں بنایا کہ کان کے اندر انسان کی کنال ہوتی ہیں اس میں فلویڈ ہوتا ہے اس فلویڈ کے اوپر انسان کے جسم کا بیلنس متعید ہوتا ہے ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہم سیدھے ہیں یا الٹے ہیں نہیں ہمارے کانوں کا فلویڈ جو ہے وہ ہمارے دماغ کو لیول بتا رہا ہوتا ہے جب لیول ان بیلنس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ ہم ایک طرف کو جھوکے ہوئے ہیں ہم سیدھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ لیول خراب ہو جائے تو انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میں نے ایک نوجوان بچے کو دیکھا جس کی عمر بتیس سال تھی اور وہ کھڑا ہوتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا کھڑا ہوتا تھا نیچے گر جاتا تھا میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے وہ کہنے لگے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تیرا ہوں تو میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے لگتا ہوں اور سیدھا کرنے کے دوران میں نیچے گر جاتا ہوں اس کا بیلنس حراب تھا لیول کا ہلویڈ کا تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انسان کا توازن اس کے اوپر قائم ہونا تھا اللہ نے کان کو پہلے بنا دیا اور آنکھوں کو بعد میں بنایا اور آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ واقعی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں اللہ تعالی نے کانوں کو پہلے بنا دیا پھر دیکھئے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اگر اللہ تعالی یہ فرما دیتے اچھا بچے کو پیدا تو میں کر دوں گا بنا تو میں دوں گا لیکن نکالنا آپ کے ذمہ ہے تو انسان کئی مرتبہ تو کچھے بچوں کو نکال رہتا اور کئی دفعہ پیدا ہو کے تڑا ہوتا اور اس کو نکالنے کا ان کو موقع نہ ملتا جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے جسم خود کو خود اس کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے یہ جو دردیں ہوتی ہیں عورت کو حاملہ عورت کو یہ دردیں کیا ہیں یہ مسل کنٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں گویا مسل پش کر رہے ہوتے ہیں بچے کو باہر کی طرف اللہ تیری قدرت پر قربان جائے کہ بچے کو بنایا بھی صحیح اور بچے کو جسم سے نکالنے کا کام بھی خود کر لیا آپ غور کریں انسان کے لئے تو ڈاکٹر ہیں ہسپیٹل ہیں الٹرسون مشینے ہیں اور جانبوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو تو کسی ڈاکٹر کی اور دایا کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بکری کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں گائے کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں بینس کا بچہ خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے پانچ من بعد اپنی ماں کے ساتھ بھاگ رہا ہوتا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوا پھر کھڑا ہو کے ماں کے ساتھ بھاگتا ہے اور انسان کے بچے کو نو مہینے تو کھڑے ہونے میں لگ جاتے ہیں چلنے میں لگ جاتے ہیں بھاگنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ انسان دیکھو تمہارا بننا کتنا مشکل تھا تمہارا پلنا کتنا مشکل تھا ہم نے تمہارے لئے سب باتیں آسان کر دی اب تم اللہ کا احسان مانو اور اپنے رب کی عبادت کرو تم اللہ کے سامنے سر کے شینہ کرو تم تم اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو تم اللہ کے سامنے اپنی جو ہے وہ آجلی کا اظہار کرو اور بندگی کا اظہار کرو پھر انسان کو اس کی اوقات سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اعلان فرمایا کہ دیکھو میری قبریائی کو سمجھو میری عظمت کو سمجھو میں نے زمین و آثمان کو بنایا میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا میں نے قرآن کو اتارا میں بڑے قدرت والا پر وزگار ہوں آخیر صورت جو تھی اس کو اس آیت پہ کیا فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوْتُ قُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنِ اس آیت کو پڑھو دل میں سندھ پڑھ جاتی ہے اللہ کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ اپنی تاریخ فرمارے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوْتُ قُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْنِ اور اسی مالک کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے کیونکہ اس صورت میں تین پوائنٹ بڑے اہم ہے ذرا غور کیجئے گا ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات بتائی تاکہ اس کے اندر تکبر نہ رہے آج ہی آ جائے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ اَوَلَمْ يَرَو اَوَلَمْ يَرَلْ انسانُ اَنَّا خَلَقْنَا هُمِ نُطْبَتٍ اس آیت میں یہ بات نکلتی ہے تو یہ آیت بڑی اہم ہے انسان کو اس کی اوقات بتائی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے تم نے اس کی پہلی نہیں کرنی تم نے میری بندگی کرنی ہے اور تیسری آیت کیا ہے وہ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ مَلَقُتُ قُلِّ شَيْءٍ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی ملکیت ہے ہر چیز کا مالک وہ ہے تو اللہ نے اپنی قبرائی کے اوپر لاکر اس صورت کو مکمل کیا یہ تین چونکہ بنیادی نکتے تھے اس لیے اس صورت کو قرآن ملید کا قلب کہا گیا اللہ نے انسان کے اندر آجزی پیدا کی حقیقت بتائی اس کو آئینہ دکھا دیا اللہ نے انسان کو کلیر کر دیا شیطان تمہارا دشمن ہے تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا تم نے رحمان کے پیچھے چلنا ہے اور اللہ نے صورت کو جو اختتام کیا وہ اپنی عظمت اور قبرائی کے اوپر کیا فَسُبْحَانَ اللَّذِي بَيَدْهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کیونکہ یہ تین باتیں بڑی اہم تھی اس لیے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں صورت کو یاد کرنے کی اس کا ترجمہ یاد کرنے کی اور اس کی تعلیمات کے مداوک زندگی گدارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين